ہب میں بیلہ کراس کے قریب مسافر بس اور ٹرک میں خوفناک تصادم آگ بھڑک اٹھی حادثے میں جانبہ قفرات کی تعداد سولہ ہو گئی چھے زخمیوں کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے حزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے امیر قطر سے ال ان جی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر بات ہوگی قطر میں پاکستانیوں کی ملازمت کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا آسف زرداری گناہ اہل قرار دلوانے کا مشن تحریک انصاف کے راہنما خورم شیر زمان اور عثمان ڈار نے سپریم فورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا امریکہ میں پراپرٹی اور دو بلٹ پروف گاڑیاں ظاہر نہ کرنے پر آرٹیکل پاسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہل کرنے کا مطالبہ چیرمن نیب نے چالی اکاؤنٹس کی تحقیقات نیب راول پنڈی کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی انکوائری ڈی جی نیب راول پنڈی افان منگی کی نگرانی میں ہوگی چادر ہو یا چار دیواری گھر ہو یا سڑکوں پر دوڑتی گاڑی کسی کی نجی زندگی محفوظ نہیں سیف سٹی کیمرو کی مبینہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی میگا پروجیکٹ کے کیمرے اس قدر غیر محفوظ کیوں کیا سرکار نے یہ اسی لیے نظب کیے سوال اٹھنے لگے